بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا بلوگ میرا بزار کے نام ہم بزار آئے ہوئے تھے بزار سے ہم نے مختلف چیزیں خرید دی اور یہ بہت پیاری سی رنگز ہمیں بہت پسند آئی تھی یہ دیکھیں نتنی رنگز تھی اور ان کے جو پرائز تھے وہ بھی بہت مناسب تھے بہت زیادہ ریٹ پر نہیں تھے تو یہ بہت ہی ہمیں چیزیں پسند آئی تھی تو ہم نے رنگز بھی لیے ائرنگز بھی لیے تھے بچوں کے لیے اور بھی چیزیں لیے تھی بہت ساری اور سنائیں آج کل سب کے کام کیسے جا رہے ہیں تو کام وغیرہ تو اچھے ہوتے جا رہے ہیں بزار میں ہم نے اتنی ساری چیزیں دیکھی آپ بھی دیکھیں وزٹ کریں بہت ساری ائرنگز تھی دیکھیں شاید آپ کو اس میں سے کوئی پسند آ جائے میں نے تو اپنی پسند میں نے تو اپنی پسند آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں کتنی پیاری رنگز کی ہارڈ ڈریس کے ساتھ آپ اپنی رنگز کو پسند کر سکتے ہو یہ لوکٹ تھے بہت نتنے ڈیزائن کے مجھے یہ ڈیزائن بہت پسند آیا تھا اور بالکل ریٹ ان کے مناسب تھے کوئی خاص ریٹ نہیں تھے یہ دیکھیں ائرنگز میرا تو دکھاتے دکھاتے ایک ہاتھ پہ موبائل اور دوسرے ہاتھ سے میں ائرنگز دیکھ رہی تھی شکر ہے نیچے نہیں گرا باقی ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائیں یہ میں خاص طور پہ آپ سب کے لیے ویڈیو بنا کے لے کے آئی تھی یہ دیکھیں کیسی ہیں میری پسند یقیناً لیڈیز کو تو بہت پسند آئے ہوں گے ہر لیڈیز میری ویڈیو کو گوڑ سے دیکھے گی تو ان کو پسند آئیں گے یہ واقعی اس میں جان ہے بھئی ائرنگز میں اتنے زیادہ تھے کہ دل کر رہا تھا کہ ساب کے ساب بھی خرید لوں مگر میں نہیں خرید سکی کچھ خرید دے تھے اتنے زیادہ تو نہیں پھر خرید دے پھر ماں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں فضول خرچی کرتی ہیں کام نہیں کرتی اتنے زیادہ پیسے لگا کے آ جاتی ہیں یہ پاکٹ پرس تھے یہ بھی میں نے لیا ایک پاکٹ پرس بچوں کے ہیئر کیچ تھے اور کیچر تھے کامز تھی بھئی یہ بری کنگی بھی ہے دیکھ لو بچوں کے سار پہ جویں ہونا تو نکالنے کے بہت کام آتی ہیں بینگلز بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی بچوں کی پننے بھی تھی آپ دیکھتے جائیں اور سوکس بھی آ چکی ہیں بازار میں اور کچھ دنوں تک موسم چینج ہو جائے گا مگر کوئی ننہ منہ سا بچہ ہمارے گھر میں تھا نہیں پھر ہم آگے جو یہاں پہ ڈریس ملتے ہیں وہاں پہ آئے وہاں پہ ہمیں اجازت مل گئی تھی بھائی میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں ایسے کسی بھی شاپ پہ تو میں مو اٹھا کے ایسے نئے ویڈیو بناتی میں اجازت لیتی ہوں کہ آیا مجھے اجازت ہے ویڈیو بنانے کی تو پھر میں بنا لیتی ہوں تو بیسے کوئی انکار کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی ہی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے ان کی شاپ کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے ان کی چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس شاپ پہ ڈریس بہت پیارے تھے لون کے سارے سی لے ہوئے تھے ریڈی میڈ اور کڑھائی والے بھی تھے یقیناً آپ کو بھی پسند آئی ہوں گے اس میں سے دیکھتے جائے بھائی یہ سب ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے کوئی بھی میری ویڈیو کو سککنی کرے گا اور میری ویڈیو کو دیکھتے جائیے یہ دیکھیں یہ ڈریس بہت پیارا تھا مناسب سے اس میں کڑھائی ہوئی تھی بہت ہلکی ہلکی تھی ہوئی پورے دامن میں ہے مگر نورمل نورمل دا گے کی تھی یہ بھی بہت پیارا ڈریس تھا میں نکال نکال کے دکھائی جا رہی تھی سسٹر کو کہ یہ دیکھ لو شاید آپ کو یہ پسند آ جائے شاید اس میں سے آپ کو کوئی پسند آ جائے مگر سسٹر کے ناک پہ بھی نہیں کوئی چیز چڑھتی بھائی اس نے میرا کنڈا گڑھوایا تھا میں نے تو یہ کہنا ہی تھا چلو پسند نہ آئے میری جان چھوٹ جائے مگر نہیں جان چھوٹی انسٹیچ بھی لیے تھے یہ دیکھیں کتنے پیارے کلرز ہیں ریڈ کلر پہ ییلو کڑھائی یہ بھی بہت پیارے تھے یہ شرٹ اوپن شرٹ تھی سلائی ہوئی یہ دیکھو میں نے اس کی اس کی فوٹو لے نہیں کہ کوئی اور تو دے نہیں رہا لاؤ بھائی تمہاری بنا دیتی پھر میں نے اس کی بنا دی یہ بھی ڈریس پیارا تھا میں نے اسے کہا تھا بھائی کو کہ بھائی آپ مجھے دکھائیں شاید ایک سسٹر نے پکڑا ہوا تھا میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں میں اس کی ویڈیو بنا لوں آپ بھی جھال بزار میں ستیانہ روپے وزٹ کر سکتے ہیں جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں بلکہ دور دور سے رشتہ دار جو ہیں رشتہ دار بھی ہیں کئیوں کے میں نے سنا ہے کہ فیصل آباد کپڑوں کا گھر ہے تو یہاں سے لوگ آکے نتنے کپڑے جو ہیں شادیوں کے لیے شادی بیعہ کے لیے کسی بھی فنکشن میں جانا ہو تو یہاں سے آکے کپڑے خرید کے لے کے جاتے ہیں تو واقعی فیصل آباد جو ہے وہ کپڑوں کا گھر ہے اور بہت پیارے پیارے ڈریس ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے جائیے پھر ہم ادھر جوسیز والی دکان پہ آئے تو میں نے کہا سسٹر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جوس پی لیتے ہیں پانی پلا دو مگر نہیں بھئی رکھنے ہی نہیں دیا سسٹر آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے پھر ہم آئے ووچز والی دکان پہ بہت پیاری پیاری ووچز تھی بچوں کی بھی بڑوں کی بھی لیڈیز کی بھی نیچے جو ڈبے میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ دیکھیں نیچے یہ تو ابھی میں اوپر دکھا رہی ہوں نیچے والی پورشن میں آپ دیکھئے گا مل اور فیمیل دونوں کی اکٹھی تھی یہ دیکھیں مل اور فیمیل دونوں کی ایک جیسی تھی شاپ کی دکان پہ یہ جوتوں والی دکان پہ ہم آئے تو ایک جوتہ پسند آیا بہت پیارا جوتہ تھا جوتہ لے کے دیا سسٹر کو یہ بہت ہلکا تھا چائنیز بتا رہے تھے کہ بھائی یہ چائنہ کا بنا ہوا ہے تو بہت ہلکا سا تھا ایسے لگتا تھا جیسے پاؤں پہ پہنے ہی نہیں ہوا ورائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں چپل جوتے بھی تھے اور دوسرے باہر اندر آنے جانے کے لیے جو فیمیل پہنتی ہوتی ہیں ایڈی والے بھی تھے یہ امیوں کے اس طرح کے جوتے نام امیاں پہنتی ہیں لیڈیز بھی پہنتی ہیں مطلب امیاں لیڈیز ہی ہیں گرل گرل گرلز گرلز بھی پہنتی ہیں اور ماں بھی پہنتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ ایڈی نہیں پہن سکتی تو یہ ہمیں جوتہ ایک چھوٹی بچی کے لیے پسند آیا تھا اور وہ چھوٹی بچی ہمارے ساتھ والوں کے گھر پیدا ہوئی تھی چھوٹی سی بچی دی تو ہم اس کے لیے پیارا سا جوتہ دیکھ کے لیے ہمیں پسند آ چکا تھا تو ہم نے کہا اسے گفٹ کر دیں گے پھر ہم نے یہ لے لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈیز جو ہیں بزار جائیں اور اپنی لپسٹک بھول جائیں نیل پولش بھول جائیں کہ ہر چکر میں یہ چیزیں انہوں نے لازمی لینے ہوتی ہیں تو ہم اس شاوپ پہ بھی گئے شیمکو شیمکو تھے اتنے سارے تو وہاں سے ہم نے وہ بھی بائے کیے ہیئر کلرز بائے کیے نیل پولش لپسٹک کے کلر دیکھیں آپ بھی دیکھئے پسند کیجئے اور مجھے بتائیے اچھے اچھے کمنٹس کیجئے کہ آیا میں نے ویڈیو بزار جا کے اچھی بنائی ہے یا بری بنائی ہے کیسی بنائی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ وائز آور میں نے اچھا کیا یا برا کیا بتائیں گے تو پھر کوئی گلتی ہوگی تو بھئی صحیح کر لیں گے سٹائل سے اس ڈبے کو باندھ کر رہی تھی بتائیں گے نیل پولش